موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے جہاں مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں وہیں اللہ تعالی نے اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی رکھی ہیں جس کی وجہ سے انسان کبھی اپنی صحیح راہ پر ہوتا ہے اور کبھی کبار اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور اسے یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا راستہ ہے یہ کام آپ کو کرنے ہیں اور آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام پانچ منٹ میں وہی کام کرتا ہے الحمدللہ ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارے کئی اپیسوڈز ہو چکے اور جن لوگوں نے وہ ہمارے اپیسوڈز نہیں دیکھے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر یا آپ ہمارے آئی پلس ٹی وی ایپ کے ذریعے سے ہمارے پچھلے اپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے آن لائن ویورز سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے اپ ڈیٹس ملتے رہے ناظرین چلیے ہمارے آج کے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف اس پروگرام میں بھی ہم چند موضوعات پر بات کریں گے جن میں سے گناہ، اسمہ حسنہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے ناظرین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے گناہ آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو آج ہمارے موڈرن زمانے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور ہر کوئی چھوٹا بڑا سب اس میں ملوث ہے وہ ہے بالوں کا کاٹنا چھوٹا بڑا یا کم زیادہ رکھ کر کے آپ کو پتا ہے اس طرح کے بال پہلے زمانے میں جانوروں کے کاٹے جاتے تھے تاکہ ان کی نشاندے ہی ہو جائے کہ یہ فلاں کا جانور ہے یہ فلاں کا جانور ہے کیونکہ وہ جب ریورڑ میں چلتے تو پتا نہیں چل پاتا تو اس کی پہچان کے لیے وہ لوگ اس طرح کا عمل کرتے تھے چلی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضع کرنے سے منع کیا جب راویہ حدیث سے پوچھا گیا کہ قضع کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ بال آدمی آدھے کاٹ لے اور تھوڑے سے باقی رکھے آج آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگ یہاں سے سائٹ سے پورے باریک کر لیتے ہیں اور اوپر بال کھڑی کھڑی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ موڈرن زمانہ ہے یہ نیو کلچر ہے عزیز بھائیوں یاد رکھو کلچر صحیح وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہمیں سکھایا ہے آپ نے جس سے منع کیا وہ ہمارے لئے ناجائز ہے حرام ہیں تو نوجوانوں یاد رکھو آج کل جو ہم موڈرن کلچر کے نام پر اس طرح بال کاٹتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سب سے صحیح طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ناظرین یاد رکھئے میرا اور آپ کا ہیرو کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین چلیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے اسماء حسنا یعنی اللہ رب العالمین کے نام اور ان کا مطلب ناظرین اس میں ایک بنیادی بات مجھے اور آپ کو وہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں ہم اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں زیادتی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کن ناموں کا مستحق ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ناظرین اللہ نے قرآن میں کہا ہُوَ الْاوَلُ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے پہلے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام اول ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے پہلے ہے اللہ سے پہلے کوئی نہیں سب اللہ تعالیٰ کے بعد ہے پیدا کی ہوئی مخلوقات ہے صرف اللہ رب العالمین کی ذات ابتدا سے ہیں اب ناظرین ہم اپنے تیسرے موضوع پر چلتے ہیں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین جب ہم نے بات کر لی ہے بالوں کے بارے میں تو کیوں نہ ہم یہ بھی دیکھے کہ ہمارے نبی جو ہمارے ہیرو تھے ان کے بال کیسے ہوا کرتے تھے تاکہ ہم ان کے جیسے بال رکھ سکے ناظرین جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو زیادہ کھلے ہوئے اور نہ ہی زیادہ گھنگرے علو تھے بلکہ بال کنگی کی ہوئے بال جس طرح سے ہوتے ہیں عام اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے آپ اپنے بال کندے تک یا کندے اور کانوں کے درمیان تک رکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت نبوی یہ ہے کہ ہمارے بال برابر ہو چھوٹے بڑے نہ ہو جس طرح ہم رکھتے ہیں تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نبوی پر عمل کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے الویدہ کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی